سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدت من لسانی یفقخو قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا تباہا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا تنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاحزاب مدنی صورت نو رقوات اور سیونٹی تھری آیات پر مشتمل یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے تیتیس میں تھرٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر بیس میں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گروہ ابھی نہیں گئے اس حوالے سے سورت کا نام صرف اس لیے نہیں کہ احزاب کے الفاظ اور احزاب کا لفظ اس سورت میں آیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ سورت غزوہ احزاب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی کلام میں طریقہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور بات میں پہلے بھی وضاحت سے کر چکے ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کچھ سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رونما ہونے والے غزوات پر تبصرہ فرمایا ہے سورہ الامران سورہ انفان سورہ طوبہ سورہ حشر اور سورہ احزاب تو یہ وہ سورتیں ہیں جس میں ایک سپیسفک غزوہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اس کے حالات اس سے پہلے اس کے دوران اس کے بعد کے حالات کو تبصرہ کر کے ان پر ڈسکس کیا گیا ان پر کمنٹ کیا گیا اس دور کے لوگوں کو لائے عمل دیا گیا اور قیامت تک لوگوں کو وہ رودان ساری سنا کے اس کے تناظر میں اپنا آئندہ لائے عمل جو ہے وہ مستقبل میں تیار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تو اس صورت میں بنیادی طور پر تذکرہ تبصرہ اور قصہ پورے کا پورا موجود ہے غزوہ احزاب کا غزوہ احزاب کا ایک اور نام غزوہ سندقندق بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی تاریخ پڑے تو اس کو غزوہ احزاب اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اس پر بہت سے گروہ بہت سے حزب حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور حزب کی جماعہ احزاب تو بہت سے گروہ مل کر مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس حوالے سے اس کا نام غزوہ احزاب جہاں پہ بہت سے حزب بہت سے احزاب نے مل کر یک بار کی مسلمانوں کی اس بستی پر حملہ کر کے اس کو ایک ہی دفعہ نیستوں نابود کرنے کے ارادے سے اجتماعی یلغا رکھی تھی اور دوسرا نام اسی غزوے کا تاریخ میں غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ معاملہ پتا چلا کہ اتنے بڑے احزاب مسلمانوں کی بستی پر حملہ آبر ہونے والے ہیں تو تدارو کے طور پر ایک خندق جو ہے حفاظتی تدابیر کے طور پر وہ خندق کھو دی گئی تو لہٰذا وہ جنگ جس میں بہت سے گروہوں نے حملہ کیا اس کا نام غزوہ احزاب اور وہ غزوہ جس میں خندق کھو دی گئی مدینہ کی حفاظت کے لیے اس کا نام غزوہ خندق یہ پانچ ہجری میرون اما ہونے والا غزوہ تو لہٰذا سورہ احزاب بھی اسی دور میں نازل ہونے والی صورت اگر دیکھا جائے تو غزوہ احزاب کے علاوہ جو موٹے موٹے واقعات خیاتِ طیبہ کے اس صورت میں مذکور ہیں اور اس دور میں رونما ہوئے وہ کیا ہیں غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو قریزہ جو غزوہ احزاب پانچ ہجری میں فوراں اس کے بعد رونما ہوا اور اس کے بعد حضرت زید بن حارس کا نکاح حضرت زینب بن تجہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی ذات بہن کے ساتھ ہونا اور پھر ان کا طلاق دینا اور پھر اس طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت زینب بن تجہش کے ساتھ نکاح کا مرقلہ تینک ہونا یہ ساری رودات وہ ہے جو غزوہ احزاب کے اردگرد ہونے والے واقعات ہیں اور ان کا تذکرہ سورہ احزاب میں واضح طور پر موجود ہیں دیسے ہمیشہ ہی ہمارا انداز قرآن کی تفاصیر خاص طور پر جو مغازی پر مشتمل صورتیں ہیں ان پر ہمیشہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس غزوے کی رودات پہلے ذرا مختصرن ایک جامع انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں رودات کو جامعا ہم دہرا لیا کرتے ہیں تاکہ اس رودات کا پس منظر اور حالات اور واقعات کو جاننے سمجھنے دہرانے کے بعد جب آیات کو پڑھا جائے گا تو وہ رکوات آسانی سے سمجھانے لگے غزوہ خندق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ واقعہ ہے اور وہ غزوہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پانچ سال بعد یعنی پانچ سنہ ہجری میں واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی وسیع سے ہجرت اشتیال دلاتی ہے اور مشتہل کرتی ہے مشرقین مکہ کو کہ یہ ہماری بستی کو چھوڑ کے رب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کے لئے اب ہمارے خاتھوں سے ہمارے شکنجس سے آزاد ہو گئے ہجرت کے بعد ایک ہجری میں مسلمانوں کو جنگ اور کتال کی اجازت اور پھر حکم اور پھر اس کے بعد دو ہجری میں غزوہ بدر یوم الفرکان مسلمانوں کو ایک زبردست شاندار فتح تین ہجری میں احد اور پھر تین ہجری کے بعد یہ ساری کے ساری جو غزوات اور دیگر جو جنگی کاروائیاں چل رہی تھی اس کے بعد مسلمانوں کے جو مخالف تھے ان کو ایک حقیقت کھل کر سامنے ضرور آ چکی تھی اب تک یہودیوں کے جو تین قبیلیں مدینہ میں آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میسا کے مدینہ چارٹر آف مدینہ کا معاہدہ ہو چکا تھا لیکن اس کی خلاف ورزی اور اس کی مختلف جو ہے اہد شکنی کے پیش نظر ان میں سے دو قبیلوں کو مدینہ سے خارج کیا جا چکا تھا بنو قریزہ اور بنو کینکا بنو نظیر اور بنو کینکا ان کو مدینہ سے خارج کیا جا چکا تھا مدینہ سے نکالے جانے کے بعد یہ دونوں قبیلیں خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور یہ علاقہ گویا یہودیوں کا گڑ ہو گیا یہود کے دلوں میں بھی اب مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف ایک اداوت ایک بغض ایک دشمنی ایک شدید انتقام کیا آگ تھی ان کو اپنی بستی سے نکالا گیا تھا اور ادھر مشرقین مکہ بھی اس انتقام کی آگ میں جل رہے تھے یہودیوں نے بنو نظیر کے یہودیوں نے مل جل کر گٹھ جوڑ کر کے آپس میں بھی لشکر کی تیاری کی اور ادھر مشرقین مکہ اور ارد گرد کے جو مشرقین کے قبیلے تھے ان کو بھی جنگ کی طرف مائل اور امادہ کیا بکوز یہ لوگ الگ الگ سمجھ چکے تھے اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ الگ الگ ملک الگ الگ اب ہم مسلمانوں کا اور ان سربقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصاروں کا مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے مشرقین مکہ بھی سمجھ چکے تھے اور یہود بھی یہ سمجھ چکے تھے تو ایس ای مائٹر اف فیکٹ یہ سارے حالات کو جاننے کے بعد وہ سب اسلام مخالف اناصر اب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے کیونکہ ان کا مقصد ایک تھا ان کی دشمنی ایک تھی ان کی عداوت ایک طاقت کے خلاف تھی اور ان کا مقصد ایک طاقت کو اُبھرتے ہوئے اسلام کو کچلنا ان کا مقصد تھا جب مقاصد ایک تھے تو اس مقصد کے لیے جمع ہو گئے اللہ جب ہمارا مقصد ایک ہے تو آج مسلمانوں کو بھی اس مقصد پر جمع فرماتے بہرحال یہ یہود مشرقین مکہ اور اردگرد کے مشرقین کے قبیلے بنو غطفان اور اس قسم کے قبیلے جو ہیں یہ سب متحد ہو گئے اور انہوں نے مل کر مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی پر حملے کا ارادتہ فرما کر لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ہی طرف اور ہر ہی جانب سے یہ لشکر امڑ امڑ کے مدینہ کی طرف آنے کا یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اگر ہم دیکھیں تو شمال سے بنو کینکہ اور بنو نظیر مشرق سے بنو غطفان اور دوسرے جو مشرقین کے قبیلے ہیں بنو اسد اور جنوب سے مشرقین مکہ کا لشکر شمال سے بنو کینکہ اور بنو نظیر مشرق سے بنو غطفان اور جنوب سے مشرقین مکہ گویا ہر اطراف و جنوب سے مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر حملہ ہے اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کمبائنڈ فورسز تھی یہ جو کمبائنڈ آلائیڈ فورسز تھی جو مل گئی تھی آلائیز بن گئی تھی کہیں ان کی طاقت اور ان کی نفری دس ہزار بتائی جاتی ہے اور کہیں ان کی طاقت بارہ سے بیس ہزار بھی بتائی جاتی ہے اور ان دس سیم فیس ویلیو اگر ہم مدینہ کی نفری دیکھیں تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ کے کل جنگ جو کل جو جنگ جو مسلمان تھے ان کی تعداد آٹھ سے دس ہزار تھی اور ان لشکروں کی تعداد کچھ روایات میں چوبیس ہزار بھی بتائی جاتی ہے بارہ سے چوبیس ہزار کہ وہ کمبائنڈ ایلائیڈ فورسز احزاب کا لشکر ہر اطراف جوانب سے مدینہ کی بستی کی طرف امڑ امڑ کے آ رہے اور مدینہ کے اپنے فائٹنگ ہینڈ ٹوٹل فائٹنگ ہینڈ ساتھ سے آٹھ ہزار اب یہ بہت ہی ایک بڑی سی آزمائش اور ایک بہت خوف کی کیفیت تھی یہ وہی خوف ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جانوں مالوں پھلوں کی کمی سے اور خوش خبری دے دو کہ ان کو سبر کرنے والوں کو ایسی ہی آزمائش تھی ہر ہی قسم کی جانی مالی ہر قسم کی آزمائش خوف کی بھوک کی آزمائش آئی اور خوب خوب ہی آئی یہ نفری میں پھر آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی نفری جو کمبائن فورسز کی نفری ہے وہ دس سے چوبیس ہزار کی نفری مختلف روایات میں پتا چلتی ہے مدینہ کے اندر کل آبادی دس ہزار ہے اور جنگ جو مسلمان مردوں کی آبادی تین ہزار ہے بڑا کلوسل فرق ہے اب اس میں جب یہ کتنا بڑا ایک ازمائش اور یہ کتنا بڑا مرحلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حکم کے مطابق مشاورت کی کہ ایسے ایسے حالات ہیں ایسے ایسے حملے اور یلغار کی خبر آ چکی ہے تو صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ ماملہ کیا کیا مشاورہم فیلم راللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی اطاعت کے مطابق مشاورت کی اور یہ ہر ہی جگہ نظر آرہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مشاورت میں جو خیر اور برکت نکلی وہ مشورہ کس کا آیا مشاورت ہمیشہ بڑا خیر اور ببرکت عمل ہے مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے یہ کون ہے یہ ایران کے مجوسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جو پتہ نہیں کتنے طویل سال اور کتنے ہزاروں میل کی مسافت تیہ کر کے یہ حق کا مسافر یہ وہ صحابی ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا جنت تین لوگوں کی منتظر ہے حضرت سلمان فارسی حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر وہ گھرانہ جو مشرف پہ اسلام ہوا حضرت یاسر اور حضرت امار کا گھرانہ اللہ نے اس والد کے لئے رسول اللہ یہ فارس اور ایران کے علاقے سے آنے والے مجوسی گھرانے کے ایک چشم و چراغ ہیں جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں غلام تھے جب پہنچے ازاد کردہ غلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مشاورت بھی دیکھیں اور عدل اور انصاف بھی دیکھیں اونچ نیچ ذات بات رنگ نسل اپنے پرائے کا تصور نہیں کوئی تعصب نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی نسل پرستی نہیں کوئی ذات برادری کا تصور نہیں کوئی تعصب کا پریجوڈسٹ کا کونسپ نہیں اپنے مکہ فارسی شخص ہے اس کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے مشاورت کا طریقہ پتا چل رہا ہے ایک مساوات کا سلیقہ سمجھ میں آرہے اور تعصب پرستی سے بلند ہو کے طریقے استوار کرنے کی سنت نظر آرہی حضرت سلمان فارسی نے کیا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ جب دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں جب ایران کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی بستیوں پر کسی دشمن کا حملہ ہوتا تھا اور ہم اس حملے کو حملے کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے تھے تو ہم کیا کیا کرتے تھے ہم اور ہمارے اباؤ اجداد کے اندر یہ طریقہ تھا کہ ہم اپنے اس بڑے طاقتور دشمن کو روکنے کے لیے اس کے سامنے خندقیں کھوٹ لیتے تھے اور پھر مدینہ کے حدود عربے اور مدینہ کی جوگرفی کا تذکرہ کر کے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ بہترین ہوگا کہ مدینہ کے ایک جانب خندق کھوٹ کر اتنے بڑے گروہوں کو روکنے کا تدارک کرنے کا بہترین طریقہ اختیار کیا جائے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ مشورہ بہت اچھا تھا مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے اردگرد اگر ہم جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں تو مدینہ کی ریاست مولانا مودودی رحمہ اللہ بہت خوبصورت ایک نشک تفہیم القرآن میں دکھاتے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے طرح سمجھ میں آ جائے گی اور انشاءاللہ آگے سے آپ کے لئے وضاحت بھی آپ کے دماغ میں اگر یہ نقشہ بیٹھ گیا تو آپ کو یہ بیان کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا مدینہ کی بستی اس کے مشرق اور اس کے مغرب میں بڑے بڑے اونچے اونچے لاوے کے پہاڑ سیاہ سنگلاخ چٹانوں والے اگنیس راکس کالے کالے سیاہ لاوے کی چٹانوں پر مشتمل بڑے اونچے اونچے پہاڑ ان پہاڑوں کے سیم سے گویا کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح جنوب مغرب میں بھی یہی لاوے کے پہاڑوں کا سلسلہ جاری ہے جنوب مشرق کا جو تھوڑا سا علاقہ یعنی مدینہ کی پشت جنوب مشرق کا جو علاقہ ہے اس میں بہت سے باغات تھے اور یہی پر پشت میں یہ خود کی وہ واحد بستی اب آباد تھی تو مسلمانوں کے گویا تینوں اطراف آپ محفوظ تھے مشرق اور مغرب میں تو وہ لاوے کی چٹانوں پر مشتمل پہاڑ اور پہاڑی سلسلہ اور جنوب میں وہ اتنے بڑے بڑے گھنے باغ اور اس رستے سے بھی مسلمانوں پر حملہ ممکن نہیں تھا اور ویسے معاملت اور ہماری پشت کی حفاظت کریں گے تو کوئی اب تین اطراف سے مدینہ محفوظ تھا صرف جو غیر محفوظ علاقہ تھا وہ بنیادی طور پر شمال اور خاص طور پر شمال مغربی علاقہ تھا اس کو خندق کھود کر محفوظ کرنے کا مشورہ حضرت سلمان فارس نے جو دیا غلام آزاد کردہ غلام کا مشورہ قبول کر لیا خندق کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ہاں خندق کھودنے والوں نے خندق کھودی خندق کھودی حفاظت ہوئی آگے چلیں نہیں یہ خندق کا کھودنا بزاتے خود اصل روداد ہے غزوہ خندق یہی تو حفاظت بنی بچپن سے چلے آئے لیکن نہ کسی سنانے والے نے بتایا نہ کسی پڑھانے والے نے بتایا کہ اصل تو فتح کی وجہ یہ خندق تھی خندق کھودنے والوں نے جیسی خندق کھود دی شاید انسانیت کی اکل دھنگ رہ جاتی کہ یہ خندق کھودی کیسے ساڑھے تین میل لمبی خندق ساڑھے تین میل لمبی خندق جس کی گہرائی اکثر جگہوں پہ پندرہ سے بیس فٹ گہری تھی اتنی گہری کہ راوی کہتے ہیں کہ کم از کم تین مرد ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو تقریبا پندرہ سے بیس فٹ گہری اور اکثر مقامات پر اس کی چڑھائی دس سے پندرہ فٹ تھی یعنی دس فٹ سے کم تو کہیں بھی نہیں تھی لیکن اکثر مقامات پر پندرہ فٹ گہری اتنی گہری اتنی چوڑی اور اتنی لمبی ساڑھے تین میل لمبی خندق کھو دی گئی آج وہ میتھمیٹیشنز جو زمین کے سرفس کی سٹڈی کر کے اس کے میتھمیٹک بتاتے اور جیومیٹری سے بتاتے وہ کہتے ہیں کہ تین لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز مٹی کھوتی گئی تین لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز مقعب گز جو ہے وہ مٹی کھوتی گئی کھودنے والے جو تھے وہ اتنے تھوڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے 20-20 کی ٹولیاں بنا دی تھی دیکھیں نظم زب بھی کتنا اہم ہے آپ نے 20-20 کی ٹولیاں اور 20-20 کے گروپ بنا دیئے تھے اور پھر ہر گروپ کا ایک سردار لیڈر بنا دیا تھا اور ہر گروپ کو اس کا زمین کا حصہ اور علاقہ الوکیٹ کر دیا گیا تھا ہر ایک شخص کو سو مقب گز مٹی کھو دنی لازم تھی ایک ایک شخص نے سو سو سکوئر گز مٹی کھو دی تب یہ زمین کھو دی تھی اور شاید میں اور آپ ابھی بھی دستان پڑھ کے آگے چلے چاہے اچھا رمارکیبل رمارکیبل فیٹ پرفارمنس کے چاہے تنی پنجاب کی نرم مٹیالی زمین نہیں تھی جہاں پر یہ خودی تھی یہ خندق خودی تھی مدینہ کی سنگلاخ چٹانوں والی زمین پر مدینہ کی اگر زمین کی کیفیت کو دیکھا جائے تو آج بھی جیولوجس بتاتے ہیں کہ مدینہ کی زمین بہر آپ زمین دیکھتے ہیں تو اوپر مٹی نظر آتی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ زمین کی سطح کی مٹی بلکل تھوڑی سی ایک باریک سی سطح اور باریک سی سپرفیشل مٹی کی مدینہ کے سارے زمین کے نیچے گاہے بگاہے قصرہ سے بڑی بڑی سنگلاخ لاوے کی چھٹانے ہے ہر چار گز کے بعد زمین کے نیچے بڑی بڑی سنگلاخ نہیں کھو دی تھی وہ سنگلاخ چھٹانوں والی زمین کھو دی تھی نہ ان کے پاس کوئی بیلچے تھے نہ خدالے تھی یہ چندہ بیلچے اور خدالے یہ لے کے آئے تھے یہ یہود سے مانگ کے لائے تھے مستعار میں لائے تھے یہودیوں سے اپنے گھروں کے برطن اپنے گھروں کی چیزیں اٹھا کے لے آئے کتنی بڑی زمین کھو دنی تھی ایک ایک بندے نے سو سو سکوئر گز مٹی کھو دنی اور زمین اس نویت کی ہے اور کوئی آلات نہیں کچھ نہیں ہے اور پھر کتنی مٹی صرف کھو دنی نہیں تھی اس کو منتقل بھی کرنا تھا اس کو اس جگہ سے بڑھ کے بہتر کام کیا میں اگر اپنی تھوڑی سی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی اس وقت مجھے چانس ملا کہ میں وہاں پہ تھی مدینہ میں تو جب توسیع ہو رہی تھی تو جانے کا مجھے چانس ہوا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پہ زمین کھودنے کے لئے انہوں نے اتنی بھاری اور اتنی ہیوی مشین ری انسٹال کر رکھی تھی کہ وہ مشین جب سارا دن چلتی تھی تو ایسے نا جیسے لگتا تھا کہ مدینہ کی زمین کے اوپر زلزل آرہ سارا دن مدینہ کی زمین جب وہ زلزلے کی طرح کام تھی بس صرف وہ مشین رکھتی تھی جب مسجد نبی کے معزن کی آواز آتی تھی تو مشین رکھتی جاتی تھی جتنی دیر بعد جماعت نماز ہوتی تھی باقی سارا دن وہ مشین کام کرتی تھی اور سارا دن مدینہ کی زمین ایسے جیسے زلزلے سے ڈول رہی ہوتی تھی اتنی سخت ہے وہ زمین اب مجھے گیا تھے وہ جن سائٹس پہ کام کر رہے تھے ہم وہاں پہ بھی گیا اور انہیں بتایا کہ اس زمین کو کھودنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ پاورفل مشینری وہ خریدی ہے فورک لفٹرز اور کرینز اور ساری سب سے زیادہ ہیوی مشینری اور سب سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ جو ہائر کی ہیں اور دنیا جہان سے ان کو آپریٹ کرنے والے جو میکینکس اور آپریٹرز ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں اور جتنی تنخواہ وہ عام آپریٹرز کو جتنی وہ عام لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں اسے تین گناہ تنخواہ دی جاری ہے کیونکہ کہ ہم اتنا مشکت طلب ہے کہ اس مشین کے ساتھ بھی اس زمین کو کھوڑنا اتنا مشکت طلب ہے کہ نارمل تنخواہ کے اوپر کوئی نہیں رہتا آپ کو بتا ہے سعودی گورنمنٹ پہ بھی کیسے کرتی ہے اس تنخواہ کے اوپر بھی کوئی وہاں پہ نہیں ٹکتا ہم تین گناہ تنخواہ دیتے ہیں اور ڈبل ٹائم کا تو تصور ہی نہیں ہے اس تنخواہ بھی کوئی نہیں وہاں پہ ٹکتا بس دو مہینے ٹکتے ہیں پھر لوگ اتنا بڑا قبرستان ہے ان مشینوں کا پڑا ہے کہ وہ دمپ یارڈ ہے کہ مہینے کے بعد یہ مشینیں خراب ہو جاتی اور کسی کام کی نہیں رہتی مجھ خودی تین میل لمبی خندق خودی اور ہم داستان میں پڑھتے ہیں اچھا خندق خودی خودی چلی گئی ختم ہو گئی کہانی کتنا بڑا کام تھا اللہ کی مدد ایسے نہیں آئی تھی اللہ کی مدد ایسے نہیں آگئی تھی اللہ نے آزمایا تھا لیکن اس آزمایش میں اس سبر سے جم تھی وہ جو کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام نشان ہمارا یہ توحید کی آہنی دیواریں تھی یہ چٹانے بن گئی تھی توحید کی ان کے اندر وہ ایمان کی قوت تھی کہ ان کی خدالیں اور ان کے بیلچے ان فور کلیفٹرز اور ان کرینوں سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے ان کو تنغاہیں نہیں ان کو جنت کے سودے کی ان کو جنت کے سودوں کا حرص دلا دیا تب حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے وعدوں پر توقل ہو گیا تھا یہ جنت کے حریص اور جنت کے سوداگر جب ضربیں لگاتے تھے تو وہ چٹانے پاش پاش ہو جاتے تھے انہوں نے کھوڑی تھی اور کھوڑی بھی کیوں تھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوت حسنت سورہ احزابی میں آیت آتی کھوڑنے والے اس گروہ نے کھوڑی بھی اس لیے تھی کہ ان کا سپہ سالار آزم ان کے ساتھ لشکر کے کھوڑنے میں سات شانہ بشانہ شامل نہیں نہیں تھا بلکہ ان سب سے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ نے جتنا کھوڑا کسی ساتھی نہیں کھوڑا آپ نے جتنی مٹی دھوئی کسی ساتھی نہیں دھوئی نبی حضرت عبو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت عمر یہ سب نے اپنے اپنی جھولیوں میں مٹی اور گارہ ڈال ڈال کے دھوڑھو کے مٹی کو منتقل کیا تھا ایسے تو نہیں کھد گئی تھی مٹی ایسے نہیں بن گئی تھی خندق اور ایسے تو مدد نہیں آگئی تھی اللہ کی ایسے تو رک نہیں گئے تھے اتنے بڑے لشکر کہاں وہ چوبیس ہزار کی نفری اور کہاں مدینہ کی تین ہزار کی نفری کیوں بچ گئی تھی ان کا ایمان بہت تھا ان کی اطاعت بڑی تھی ان کے پاس قوت ایمان بہت تھا ان کا سبر بڑا زبردست تھا اور سب سے بڑھ کے ان کو اللہ پر توقل بہت زیادہ تھا لیکن توقل کا بھی عدب نظر آ رہا ہے انہوں نے توقل کیسے کیا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہاتھوں میں بیلچے اور خدا نے پکڑ کے اپنی جھولیوں میں مٹی اور گارہ دھو کے توقل کیا تھا توقل کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش اپنی میند اپنی پوری صحیح کر دی جائے تن من کی بازی لگا دی جائے اور پھر بھروسہ اللہ پہ کیا جائے یہ ہے توقل چند فٹ کی دیواریں بچا لیں نہیں اللہ محفوظ ہی کرتے اس پستی کو اللہ حفاظت کی طریقے سکھا دے قرآن پڑھنے والوں کو یہ خندق خودی اور سپاہ سالار آزم خندق کے کھودنے اور مٹی کے لے جانے اور دھونے کے سارے مراخل میں پیش پیش ہیں صحابہ اکرام سے جب کوئی ایسی چٹان آتی تھی ان سے نہیں ٹوٹتی تھی تو کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس معاملہ لائی جاتا تھا ایک چٹان صحابہ اکرام ضربیں لگا رہی ہیں زمین نہیں کٹ رہی زمین نہیں ٹوٹ رہی وہ چنگل چٹان نبی نبی صلی اللہ علیہ 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 راویان بتاتے ہیں کہ یہ پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چٹان ریت کے بھر بھر ٹیلے کی طرح بھر گئی ان اللہ ہما صابرین اللہ ازمایا کرتا ہے اللہ خوف سے آزماتا ہے بھوک سے آزماتا ہے مالوں جانوں کی کمی سے آزماتا ہے بشر صابرین بھی ساتھ ہی یاد دلا دیتا ہے اب مدد آ رہی ہے اللہ نے تو آزمایا تھا صرف یہ گاجر مولی کی طرح کٹے تو نہیں تھے اللہ نے نیز تو نابود تو نہیں کیا تھا ختم تو نہیں کیا تھا یہ تو اللہ کے قرآن کے نام خبریاں بھی مل جاتی اللہ ہمیں اس خوش خبری کا حقدار بننے کے عدو پر سلیکے سکھا دے مدد آنی شروع ہو گئی یا پانی کے چند کترے ان چٹانوں کو بھربورے ٹیلے بنانے لگے ہیں بلہ کی مدد آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ نے اس اس ٹیلے کو بھربورہ بنا کے وہ زمین یہاں پہ کھد گئی پھر ایک اور چٹان کا معاملہ درپیش صحابہ اکرام بھی پریشان تھے کہ جو چٹان آتی ہے ہم سے نہیں ٹوٹتی ہم بار ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہی تک پہنچ کے انہی کو تکلیف دیتے ہیں کچھ القدیہ کی چٹان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 یہ چٹان ہے اور ہمارے توڑنے کے باوجود یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی بہت پتریلی سنگلاخ زمین نے آپ صلی اللہ وآلہ 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 تشریف لے گئے دست مبارک میں خدال ہے بیل چا ہے آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے پہلی ضرب لگائی آپ نے وہ خدال اور بیل چا جب لگایا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کی ضرب سے شولے اور چنگاریا نکلیں یاد رکھیں جتنی مخالفت اور اپوزیشن ہوتی چنگاریا اور شولے نکلیں اور جب یہ شولہ نکلا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن پر فتح کی خوش خبری دی یعنی مسلمانوں کو انقریب یمن کے علاقے پر فتح ہوگی بشر سوابرین ایسے ہی آیا کرتی خوش خبر اللہ کی زمین کی حفاظت کرو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں خوش خبریاں تو ملیں گی ایک حفاظت کے لیے وہ ضرب لگائی چنگلاخ چٹان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں شولے نکلتے آپ نے فرمایا ان شولوں کے بعد مجھے یمن کی فتح کی خوش گبری دی گئی آپ نے دوسری ضرب لگائی پھر چنگاریاں اٹھتی ہیں خدال اور بیل جیسے آپ نے فرمایا مجھے شام کی فتح کا راستہ خموار دکھائی دیا مجھے شام کی فتح کا راستہ خموار کر کے دکھایا گیا آپ نے تیسری دفعہ خدال چلائی شولے نکلے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے مشرق کے ممالک کی فتح میرے لئے مقدر کر دی مشرق میں شام میں اور یمن کی فتح اور نصرت کا وعدہ اللہ نے فرما دیا تھا یہی ہے بشر السوابر اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو خلفہ راشتین یمن شام مشرق علاقے یہ سب عرب کا حصہ بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا گروہ سپہ سالار اعظم سات کھودنے اور ڈھونے میں سب سے پیش پیش لیکن صرف کھودنے اور ڈھونے میں نہیں قربانیاں دینے میں بھی پیش پیش چب یہ خندق کھو دی جا رہی تھی تو ان دنوں میں مکہ کے اندر مدینہ کے اندر شدید فقر و فاقہ اور بھوک مالی تنگی تو ہمیشہ سی تھی لیکن ان دنوں میں شدید واقع تھا اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ باہر سے بھی خوراک نہیں آرہی باہر سے بھی رس نہیں آرہا باہر سے بھی کھانے پینے کی اور روز مرہا استعمال کی اشیاء نہیں آرہی مزید تنگی مزید مشکلات اکیس روز لگے تھے خندق کو کھودنے میں کھانے کی شدید کلت تھی اور اس بھوک کی حالت میں اس کمزور ضعیف بازوں میں بھوک کی نقاحت میں یہ کھودنے والوں نے خندق کھودی خندق کا کھودنا بڑا زبردست معاملہ تھا یہ بھوکے کمزور پیٹوں والوں نے ارے طاقت کہاں سے آتی تھی قرآک تو نہیں تھی رس تو نہیں تھی یہ ایمان تھا جو طاقت بن رہا تھا یہ ایمان کی قوت تھی یاد رکھے گا غزہ کی قوت سے زیادہ ایمان کی قوت ضروری ہے اس بھوک اور فاقے میں بھی میرے رحبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش پیش ایک ساتھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید فاقے سے ہوں بھوک سے نڈھال ہوں اور ساتھی نے کیا کیا تھا اپنا اپنا دامن اٹھایا تھا کڑتے کا اور دکھایا تھا کہ پیٹ پر ساتھی کے ایک پتھر بند چکا ہے ایسے ہی نہیں کھو دی تھی خندق چھوٹا کام نہیں تھا خندق ایسے نہیں بچی تھی مدینہ کی ریاست احضاب سے پیٹ پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پتھر تھا لیکن سورہ حضاب نے کہ دیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ خَسَنَةٌ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو ایک نہیں دو پتھر موجود ہیں دو پتھر موجود ہیں بھوک کا یہ عالم اور اس بھوک کی کیفیت میں بھی کسی سے تذکرہ نہیں کسی سے شکوہ نہیں کسی سے کسی سے اس کا بیان نہیں یہ تو کوئی آیا تو اس کی تسلی کے لیے اپنا پیٹ اور اپنا شکم مبارک دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھوک کی کیفیت کی خبر جب نکلتی ہے تو حضرت جابر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں گھر میں ایک دین کی مددگار بیوی موجود ہے آپ نے فرمایا تھا جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی ساری بھلائی مل گئیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم دین کی مددگار ازواج ان کو گویا سب ہی مل گئی تھی ان کی زبانیں زاکر تھی ان کے دل شاکر تھے ان کا جسم سابر تھا اور ان کے ازواج دین کے مددگار تھے حضرت جابر بن عبداللہ اپنی اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکے سے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانا ہے عصار کا سبق تو میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا چکے تھے بھوکوں کو کھلانے کی فضیلت و رحمت رحمت کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا چکے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن کی زوجہ محترمہ نے کیا کہا ایسے نہیں بچا تھا مدینہ صرف مرد نہیں تھے وہاں پہ عورتیں بھی دین کی محافظ تھی وہاں پہ عورتیں بھی اپنے تن مندھن اپنی خوراکیں اپنی اولادیں اپنی بچوں کے موں کے لکمے دینے والیاں آج کے دور کی کوئی خاتون خانہ ہوتی اور شہر تین ہفتوں سے دین کی حفاظت اور اشارت کے لئے نکلا ہوتا تو آج کے دور کی اسلامی ریاست کی خاتون شاید ضرور ہی کہتی تیرے سر پہ تو بھوچ چڑھا ہے خندق کی خدائی کا یہ خندق کیا کرے گی تیرے سر پہ تو بھوچ چڑھا یہ خندق کی خدائی کا نہ تجھے میری فکر نہ تجھے میرے گھر کی فکر نہ تجھے میرے بچوں کی فکر نہ میری خوراک کی فکر اب جو میرے پاس آخری دو لکمیں رہ گئے ہیں وہ بھی لینے کے لئے آگیا نہیں دوں گی میں دین کی مدد کار سوچا تھی اس نے کیا کہا تھا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیں میں کھانا تیار کرتی ہوں اللہ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے شہروں کو ہمارے بیٹوں کو ہمارے پوتوں کو ہمارے نواز کو ہمارے داماد کو ہماری ذریعت کو دین کا محافظ بنا دے قرآن کا محافظ بنا دے اسلام کا علم بردار بنا دے دائی اللہ بنا دے اور اللہ ہمیں ان کی بہترین معاون مددکار بنا دے اللہ جو وہ کوششیں کریں جو وہ کاوشیں کریں اللہ ان کی معاونت کے بدلے ان کی کوششوں کا ہمیں بھی اجر عطا فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے تسلی دے دی کہ آپ جائیں میں کھانا تیار کرتی ہوں ایک بکری تھی چھوٹی سی اور کچھ تھوڑے سے جو تھے خبر بھی دی کہ گھر میں ہے کیا اور تسلی بھی دی کہ میں لوں گی تیاری حضرت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے سب خدائی ایک اٹھی کی تھی مٹی ایک اٹھے ڈھوئی تھی سنگلاخ چٹانے ایک اٹھی توڑی تھی بھوک پیاس ایک برداشت کی تھی تو کیا توام اکیلا لیں گے عصار ہے معاونت ہے بھائی چارہ ہے خبر گیری ہے آپ نے فرمایا بھائیو بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے ہاں ہے حضرت جابر اپنے دل کی خیفیت بتاتے ہیں کہ جب میرے گھر میں جو کھانا موجود تھا اس کے پیش نظر میں نے رسول اللہ صلی علی 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 سنی تو میں نے کہا جابر یہ کیا کہ میرا کیا ہوگا میرے تو دسترخال پہ اتنا کھانا نہیں ہوگا جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے بس دل کی تنگی سے بچ گئے نبی صلی علی 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 نبی کفگیر وہ ایک بڑا س چمچہ ہوتا جو ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے ہنڈیا سے کفگیر نہ نکالیں جب تک میں نہ آؤں اور آٹا نہ گوندا جائے نبی صلی اللہ علی 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 خود بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے تشریف لے جاتے ہیں لواب دہن آٹے میں ڈالا جاتا ہے اور کفگیر کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہنڈیا میں بھی کفگیر سے پہلے لواب دن ڈال کے اس ہنڈیا کو ہلایا جاتا یا بس عوقات کچھ روایات میں آتا کہ آپ نے صرف اپنے دست مبارک سے وہ کفکیر کلایا موزہ تھا آرزی موزہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک سے آزمائے جانے والوں خوف سے آزمائے جانے والوں کیلئے کبھی چٹانے گھل جاتی ہیں کبھی چنگاریاں فتح کی نصت کی خبر دے جاتی ہیں اور کبھی کھانے میں ایسی برکت آتی ہے کہ جابر بن اللہ نے کہا انہوں نے فرمایا کہ دستر خان جنا گیا سارے مجاہد آئے ارے کتنے دنوں کے بھوکے تھے ان کے تو پتھروں پہ پیٹوں پہ پتھر بندے تھے پر دستر خان کس کی میزوانی کا تھا دستر خان بچھایا گیا تھا سابروں کے لئے آیا گیا تھا رسول رحمت کے لئے دستر خان بچھانے والوں کے دلوں میں اخلاص بھی تھا رب کی رضا کا شوق بھی تھا اور جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور بھی تھے یہ دستر خان بچھا راوی کہتے ہیں سارے مجاہد آئی یہ وہ مجاہد تھے جو پیٹوں پہ پتھر باندے ہوئے تھے جو کتنے کتنے دنوں کے فاقے اور بھوک کٹے ہوئے تھے جو کتنی مشکتوں والا مرخالہ کر کے آئے تھے یہ کس بھوک میں ہوں گے کتنا کھایا ہوگا کہتے ہیں سارے مجاہد کھا گئے سب سب کھودنے والے کھا گئے نبی صلی اللہ میں لگاؤ گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں نبی صلی اللہ علیہ نے قسم تھا کہ فرمایا تھا قسم ہے او ذات کی جس کے خاتنے میری جان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی عوامال صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھ گیا تھا کھانا ایک اور صحابیہ ہے ایک اور صحابیہ ہے اسلامی ریاست میں حفاظت کے لیے علیہ کلمت اللہ کیلئے کردار صرف مردوں کا نہیں تاریخ اسلامی میں عورتوں کا کردار بھی اتنا ہی ہمپلہ ہے ایک اور خاتون کو جب پتا چلا کہ بھوک کا حال یہ ہے اپنے گھر میں دیکھا گھر میں کیا ہے جو تھا وہ پیش کر دیتے تھے اللہ بھر کر ڈال دیتا تھا اللہ یہ قصے ہمیں صرف سن کے جھومنے والی نہ بنا دے جو ہمارے پاس بھی ہے اس کو پیش کرنے والی بنا دے کچھ خجوریں تھی اپنی بیٹی کو بلائیا بنت بشیر بنت بشیر بیٹی کو بلاتی ہیں بھائیوں کے پیچھے بہن معابند تھی اللہ ایسی بہن بنا دے ایسی بیویاں بنا دے ہماری بیٹیوں بوہوں کو ایسی بیویاں بیٹیاں بنا دے جا اپنے مامو عبداللہ بن رواحہ کو یہ خجوریں دے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی حدمت میں پیش کریں کہ کچھ خودی لگا لیجی چھوٹی سی نابالغ بچی اپنے دو لپ کے اندر کتنی کو خجوریں لے گئی ہوں گی اور اس ماں کا بھی تو اندازہ لگائی ہے جس کے گھر میں اتنی تھی جس کے شوہر اور بھائی تو اب گھر کی کفالت کرنے کے بجائے خندق کھودنے میں مصروف تھے وہ سلم کی خدمت نے پیش کی آپ نے فرمایا بھائیو دسترخان بچھاؤ آؤ کھجوریں کھائیں بھائیو دسترخان بچھاؤ آؤ کھجوریں کھائیں دسترخان بچھایا گیا کھجوریں پھیلائی گئیں مجاخد آتے گئے کھجوریں کھاتے گئے شکم پوری خوتی گئی اور جتنی کھجوریں پہلے تھیں اس سے زیادہ بنت بشیر کو پلٹا دی گئے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّوَابِرِينَ بَشِّرِ السَّوَابِرِينَ اللَّهُمَا جَعَلْنِي سَبُورًا وَجَعَلْنِي شکُورًا ایسے ایسے موجزے اور ایسے ایسے اللہ کی احسانات کہ یہ خندق کھد گئی اتنو بڑا یہ مارکہ تیخ ہوا اکیس دنوں میں خندق کھدی اور جب تک وہ احساب پہنچے وہ دھنگ حق دھک رہ گئے کہ ہم اس بار مسلمان مدینہ اس بار اب اس خندق کو عبور کریں تو کیوں کر خندق کے پرلی جانب مشکین مکہ یہود ان کے لشکر اور ان کے خیمے اور اس طرف مسلمان اور مدینہ کی پستی وہ اس طرف حق دھک ہیں وہ اس طرف پریشان دلوں میں انتقام کے شلے بھڑک رہے ہیں لیکن انتقام لینے پر قادر ہی نہیں کیونکہ اب اللہ کی مدد آگئی ہے کبھی ہوائیں معاون بنتی ہیں کبھی زمین اور مٹی معاون بنتی ہیں کبھی کھانے میں برکت آ جاتی ہے اللہ نے سابروں کی ایسے مدد کی ہاں اس اس بڑی سی خندق کو کہیں مشکین میں سے کوئی جو بڑے بہادر جو ان کے بڑے جنگی سورما اور بڑے قوت والے تھے انہوں نے اپنے طاقتور عربی نسل کے گھوڑوں پہ ایڑ لگا کہ کہیں کہیں جہاں خندق ذرا کم تھی انہوں نے عبور کر کے مسلمانوں کی طرف ان کے ان کے کچھ جنگی لوگ آئے اور جنگی ان کے کچھ بہادر آئے ایک تذکرہ عمرو بن عبدود کا آتا ہے کہ عمرو بن عبدود حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ایک ہی ضرب میں عمرو بن عبدود کو ڈھیر کر دیتے اسی طرح ہمیں روایات میں پتا چلتا ہے کہ دو تین مشکین مکہ کے سردار جو ہیں وہ خندق کے اس پار مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگرام فوراں ہی تہہ تیکھ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں ان کی میتیں پڑی ہیں مشکین مکہ نے ادھر سے پیغام بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرداروں کی ہمارے سرداروں کی میتیں تمہارے پاس ہیں ہم سے قیمت لے کے ہمیں واپس لوٹا دو ہمارے سرداروں کی میتیں تمہارے پاس موجود ہیں ہمیں قیمت لے کے واپس لوٹا دو آپ نے کیا پیغام دیا تھا آپ نے فرمایا تھا ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک ایک جملہ امت کے لئے آئی اوپنر ہے آج ہمارے قبرستانوں کے گورگن قبروں کو بھی بیشتے نظر آتے ہیں مسلمانوں کی قبروں کو اپنوں کی قبروں کو قلمہ گول لوگوں کی قبروں کو بیچ بیچ کر کھول کھول کر کیا کیا طریقے کریئٹ کیا جا رہے میرے اور آپ کی بہت بڑا پیغام ہے کچھ لوگ ان میں سے عبور کر ادھر آئے اور ان کا یہ برا انجام ہوا اور پھر وہاں سے کچھ تیر بھی چلے وہاں سے ان کے جو ماہر تیر انداز تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تیر چلائے مسلمانوں کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں باہری اٹھانا پڑا تھا صرف دو صحابہ اکرام ان دور سے آنے والے تیروں کی زد میں آنکھ کے زخمی اور پھر شہید ہوئے ان میں سے ایک حضرت سعد بن معاز حضرت سعد بن معاز رضی اللہ عنہ حضرت تیر کے لگنے کی وجہ سے ان کی اتنے زیادہ شدید زخمی ہوئے حضرت سعد بن معاز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت سعد کی آیادت اور لگاتار خبرگیری کے لئے اپنے خیمے کے بلکل قریب ہی حضرت سعد کا خیمہ جو ہے اس کو فکس کروا لیا کتنی محبت بھی ہے کتنی خبرگیری بھی ہے اور اس کے ویسے اتنا خون بیتا تھا کہ انسار کے لوگ انہوں نے کہا وہ خون ان کے خیمے سے بے بے کے باہر تک آ جاتا تھا وہ خون حضرت سعد بن معاز کے زخم سے ایسے بہتا تھا کہ جو سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے خیمے میں آپ کی ملاقات کے لئے آنے والے ہوتے تھے وہ باہر خیمے سے نکلنے والے خون کو دیکھ کر حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی کا خون ہے خون کے نظر آنے بھی دیئے تھے یہ کونسا خون ہے کیا درجہ ہوگا حضرت سعید بن معاذ کا اللہ سوانہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید تو وہ ہے جس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دی کر ہے تو صرف آلہ قلمت اللہ ہم تو شاید آنسو بھی اس طرح نہیں بہاتے جیسے ان صحابہ اکرام نے خون بہا دیا اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کی کیا میں اور آپ اپنی ریاست کی سرحد کی حفاظت کی دعاوں کی لئے اتنے آنسو بھی بہانے والیاں ہیں جتنا انہوں نے خون بہا دیا جتنا انہوں نے پسینہ بہا دیا پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری ریاست غیر محفوظ ہے اللہ رو رو کے دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ دعا کی قبولیت کے عداب اور سلیقے بھی سکھا اور اللہ ہمیں مقبول دعا بنا دے حضرت ساند بن مواز اس کے بعد بہت زیادہ شدید زخمی ہونے کی باوجود کچھ دیر تک زندہ رہے پھر وہ انشاءاللہ آگے غزوہ کا جو تذکرہ آئے گا اس میں انہوں نے کہا یہودیوں نے کہا کہ ہمارا فیسطہ حضرت ساند بن مواز کریں گے تو حضرت ساند بن مواز کو گدے پر ڈال کی اہل خانہ نے رسول صلی اللہ علیہ سلام کے بلاوے کی بنیاد پر بھیجا اور پھر انہوں نے یہود کا فیسطہ کیا انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگیا آئے گا اب اس خندق کو کھودرے میں اکیس دن لگے تھے اور پھر خندق کے بعد محاصرہ تقریبا اکیس دن رہا نہ خندق کا کھود نہ کوئی چھوٹی چیز تھی اور نہ محاصرے کا اکیس دن رہنا کوئی چھوٹی چیز تھی آپ کو معلوم ہے کہ اس محاصرے کے اثرات کیا آتے ہیں مدینہ کی بستی پر وہ مدینہ کی بستی جو پہلی بھوک افلاس اور مالی دنگی کا شکار تھی اب باہر سے کوئی نکلو حرکت نہیں ہے باہر سے کوئی کھانا پینا روز مرہ استعمال کی زندگی daily commodities of life باہر سے کچھ نہیں آرہی کیا حال ہوگا مدینہ کی بستی کا کیا کیفیت ہوگی وہاں کی عورتوں اور وہاں کی بچوں اور پوڑوں کی کیا کیفیت ہوگی وہاں کی بیماروں کی اور جوانوں کی باہر سے کوئی کوئی ایک ایک رتی بھر مال باہر سے نہیں آرہا اور پہلے یہاں پہ اتنا crisis economic crisis ٹوٹا پڑا 21 دن ہو گئے اس کے بعد اب خوف سے ازمائے جائیں گے 21 دنوں کے بعد حضرت عزیفہ بن یمان باقیہ سناتے ہیں حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ انہیری رات تھی اور سخت تھنڈ تھی مدینہ کی سردی جب سرد ہوائیں ہیں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بلکل جیسے کوئیٹا کی ہوائیں ہیں نا اور بہت شدید سخت ہوا ویسے ہوتی ہے حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے کہ شدید تھنڈی سخت تیز ہوا والی رات تھی توفانی ہوائیں چل رہی تھی مدینہ کی ٹنڈی اور کہتی ہے کہ نبی نے صحابہ اکرام کو مشاورت کے لیے اپنے خیمے میں بلا رکھا تھا بہت سے ساتھی نبی کے ساتھ خیمے میں موجود تھے تشریف فرما تھے کہ آپ نے سب سے مخاطب ہو کر ایک سوال کیا ایک مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ آج کون ہے جو دشمنوں کی صفوں میں جا کے مجھے ان کے ارادوں کی خبر لاکے دے جاسوسی کرنی تھی سی آئی ڈی بننا تھا مسلمانوں کا ایجنٹ بن کے دشمنوں کی صفوں میں جا کے مسلمانوں کو مخبری کر کے دے نہیں دی کہ کیا ارادے ہے کیا نیت ہے کتنی دیر طول پکڑے گا یہ تھا کہ مسلمانوں نے بھی تو اپنا آئندہ لائے عمل ڈیسائیڈ کرنا تھا تو گویا اس قسم کی جاسوسی مسلمانوں کے لئے جائز ہے اپنی حفاظت کے لئے ریاست کے حصولوں کی حفاظت کیلئے یہ چیزیں جائز ہیں کام بہت بڑا تھا صرف جان چکو کا کام نہیں تھا صرف شہادت کی بات نہیں تھی اصل میں بات تو یہ تھی کہ دوسر مسلمانوں کا جاسوس جب کسی دشمن کے ہاتھ لگتا تو پھر کیا کیا ہونے کا امکان تھا صحابہ میں سے سب خاموش حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے مکمل سناٹا تھا صرف وہ طفانی ہواوں کے چلنے کی آواز تھی یعنی کوئی بھی نہیں بولا کوئی بھی نہیں اٹھا سب خاموش تھے حضرت عزیفہ فرماتے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ نے خیمے میں بیٹھے وے ساتھیوں پر اپنی نگاہ دوڑائی آپ پک کریں گے آپ آپ چوز کریں گے آپ یہاں تک کہ حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ انتخاب مجھ پہ رکی اور آپ نے فرمایا عزیفہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ میں فورا اٹھا اور میں نے کہا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی مجھے کچھ بچیوں نے پوچھا کہ آج ہمیں اسینمنٹ میں یہ کام ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایک عام آدمی کا پکار نہ نہ سمجھو میرا خیال ہے آپ کو مطلب سمجھا گیا پکار کون رہا ہے رحمت شدید تھن تھی میرے اوپر صرف میری بیوی کا ایک پتلا سا دوپٹا یا اوڑنی تھی ململ کا ایک پتلا سا دوپٹا دیکھ لیں دسمبر کی رات میں کیا ہے اور میں دوبک کے اس خیمے کے کونے اندھیرے کونے میں بیٹھا تھا نگاہ انتخاب جس کو چن لے اللہ ہمیں بھی چن لے اور اللہ چن کے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرماتے غزیفہ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک کہہ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے یہ وہی غزیفہ ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت صرف روکا گیا تھا کیوں کیونکہ مشرقین کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے نا باپ بیٹا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع غزیفہ رضی اللہ عنوٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا ڈر نہیں میں مرنے سے نہیں ڈرتا میں تو شہادت کا موتمنی میں مرنے سے نہیں ڈرتا بس مجھے خوف صرف اس بات کا ہے کہ اگر میں دشمن کے ہاتھ لگ گیا ظاہر ہے جاسوسی کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا تو میں اور آپ بھی سنتے ہیں کیا ہوگا اگر میں دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کہیں وہ مجھے ظلم کا تختہ مشک بنا کے میرا ایمان نہ بکار دے فکر جان کی نہیں ہے فکر ایمان کی کہیں مجھے ظلم کا تختہ مشک بنا کے میرا ایمان نہ بکار دے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے دست دعا اٹھایا اور دعا فرمائی الہی الہی حزیفہ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے پائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمانا بس کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور میری حفاظت کا واسطہ اللہ کو دینا یہ میرے لئے بہت ہو گیا اب تو معاون بن گئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 جس کا اللہ نگران ہو جائے اور جس کا سفارشی اس کا رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم ہو جائے پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ نے کیا حدیث کی الفاظ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ان واقعات کو پڑھنا ہے ان احادیث پر ایمان کے لئے سب سے پہلا مجاہد بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکرنے والے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اللہ جہاد کی توفیق اطاف فرما دوسرا مقاطبت کرنے کے لئے ازادی پانے کے لئے مقاطبت کرنے والا غلام اور تیسرا بدکہداری سے بچنے کے لئے نکاح کرنے والا نوجوان اللہ نے اور ان کے سفارش اور ان کی دعا کی تھی محمد نے حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میرا سینہ ایمان سے بھر گیا اور بس وہ ایمان حرارت نے منتقل ہو گیا کہتے ہیں وہ جو سردی کا احساس تھا وہ سردی کا احساس سارے کا کافور ہو گیا جاتا رہا اور وہ خوف تھا وہ سب کا سب نکل گیا کہتے ہیں کہ میں بالکل ایسے جیسے مجھے لگتا تھا کہ کوئی تھنڈ ہے ہی نہیں وہ جو کپ کپ آ رہے تھے اور وہ جو سردی کے ساتھ سخت سردی کی شدت کی وجہ سے سکڑے سمٹے کئی کونے میں بیٹھے دوبکے اب کہتے ہیں کہ کہ میں خندق میں اترا اچھا آپ تو شاید یہ ہی کہیں کہ خندق سے اترا خندق سے چڑھا خیمے میں گیا خبر لے کے واپس آیا اچھا as easy as that آپ کو احساس ہے ایک بیس فٹ گہری خندق پندرہ فٹ چوڑی خندق اور خندق کے پرلے کنارے پر مو کھول کے بیٹھے مگر مچ کونسے مگر مچ چھو اکیس دنوں سے اس بات کی تاک میں بیٹھے میں کہ مسلمانوں میں سے کوئی ہاتھ آئے اور اس کی دکہ ووٹی بنائے وہ شیر وہ بھیڑی وہ چیتے وہ سپہ پورے کے پورے نگران حفاظت کرنے والی وہ جو دشمن کے وہاں دور سے وہ لشکر آئے تھے ان کو بھوننے کے لیے اب جب اس خندق کے پار بیٹھے ہوں گے تو کیا خافل بیٹھے ہوں گے در در سے آزمائے گئے حضرت عزیفہ بن یمان لیکن کہتا ہے کہ نبی کی دعا تھی اور جو اللہ اور رسول کی حکم کی اطاعت کر کے نا پھر دیکھئے گا کیسے صبر کیسے صبر پر اللہ کی مدد آتی کہتے ہیں میں بلکل بے خوف ہوکے اس خندق سے نیچے اترا اس کے پار گزرا اس کے اوپر چڑھا اور اللہ نے کیا وہی وہی جو محاصرہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کرنے والوں کے ساتھ میں سے کسی نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے روکا نہ مجھے پکڑا ان میں سے کسی نے نہ مجھے روکا نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پکڑا نہ مجھے پوچھا نہ مجھے خم کلام ہوا میں کیسے ان پہرے داروں کی صفوں میں سے گزر گیا اب کہتے ہیں جب گزرا تو آگے ایک وسی میدان تھا اور اس میں خیمے ہی خیمے تھے ظاہر ہے چوبیس ہزار کا لشکر اس میں کتنے خیمے ہوں گے اب اگلا مرحلہ کس خیمے میں جاؤں کہاں جاؤں کس کا در کھولوں گا آگے کیسے پکڑا جاؤں گا کیسے بھموڑا جاؤں گا کیا خوف نہیں آیا اور مجاہدوں کہ تو مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کیسے لیا ہے جب اللہ کے حق سے بڑھ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں چلتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے دریشہ کھولا تھا ان آنکھوں نے حق ہی دیکھا تھا اور ان کانوں نے حق سارے کا سارا سن بھی لیا اللہ محافظ بن گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارشی بن گئے تھے کس کے لیے جس نے عطاعت کی تھی اور توقع کیا تھا اور پھر سبر سے جمع رہے تھے حضرت عزیفہ فرماتے کہ اتنے اتنے خیمے لیکن اللہ نے رہنمائی کر دی نا اللہ ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا آنکھ بن گیا کان بن گیا اسی خیمے کی طرف پہنچے جہاں پہ سارے سردار جماعت تھے یہ ہے اللہ یہ ہے میرا رب اور یہ ہے میرے رب کا مجاہدوں کے ساتھ ماملہ یہ ہے میرے رب کا دین کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ماملہ یہ ہے میرے رب اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ماملہ اور یہ ہے میرے رب کا توقع شان کہتے کہ میں اس خیمے کا پردہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ سارے سرداران اس خیمے میں جماع ہے کانفرنس ہو رہی ہے ہزاروں کی تھادات میں لش کر لیکن اللہ نے این وہیں پہنچا دیا یقین آیا اِنَّ اللَّهَ مَا سَعَبِرِينَ میں نے اپنے رب کو اپنے راتوں کی ٹوٹنے سے پہچانا این اس خیمے میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ وہاں بات ہو رہی تھی ابو سفیان ان سب سے مخاطب تھا میں ابھی زبقے کونے میں بیٹھ گیا کیا ہو رہا تھا ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ بھائیو ہمارا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے ہمارا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے ہمارا کھانا اور ہمارے خوراک کے رسک بھی ختم ہمارے جانور بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اب بیٹھیں اور ہم سوچیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے لیکن دیکھو میرے بھائیو سردارو آج کے حالات بہت نازک ہیں اور این ممکن ہے کہ ہم میں ذرا اور سے سنیے گا ابو سفیان نے کہا کہ این ممکن ہے کہ ہم میں دشمنوں کا کوئی مخبر بھی نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے اتنے انواع اقسام کے قبیلے تھے نا کہ سب ایک دوسرے کو تو جانتے نہیں تھے مجھے گینے مکہ تو چلو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے بنوکینکا والے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن سب تو ایک دوسرے کو نہیں بھاند بھاند کے لوگ تھے این ممکن ہے کہ ہم تو سب ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تو لہٰذا بات کرنے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے لائے عمل اختیار کرنے سے پہلے پہلے پورے اس سارے محول کی تحقیق کر لو اور پھر ابو سفیان نے خود ہی تحقیق کا طریقہ بھی بتا دیا اس نے کیا کی تھی اس نے چال چلی تھی مخبر کو خبر دینے سے بچانے کی ما کرو کیا ہوا ما کرو و ما کرو اللہ واللہ خیر الما کرین صحابہ اکرام کی زندگیاں ان کے واقعات قرآن کی آیات کی تشریح کر کے دکھا دیتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ بھائیو طریقہ ایسے کرتے ہیں کہ ہر شخص جو بیٹھا ہے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کی شناخت ان کی انٹیٹی کی تشریح کر لے اور تصدیق کر لے اور بس ٹھیک ہے پہ that's it fine over with it حضرت عزیفہ بن یمان اب پھر ازمائے گئے حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا کون کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آگئی راہیت العرب راہیت العرب آپ نے دو لوگوں کے لئے کہا تھا کہ یہ عرب کے سب سے زیادہ سمجھدار شاپ کلیور وٹی اور حشیار آدمی ہے کب سے بڑے انٹیلیکشلز آف مکہ راہیت العرب عمر ابن الاس امیر ماویہ میرے دائیں بائیں راہیت العرب یہ دونوں بیٹھے تھے میں نے کہا مارا گیا حضرت عزیفہ یعنی اب تک نہیں مرا تھا اب پھز گیا لَا نَوْ بِلُوَنَّكُمْ بِشَيْم مِنَ الْخَوْفِ عزمائیں گے تمہیں خوف سے کیا ہے بشرِ سواپرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکینہ دے دیتا ہے نا دھانسج دے دیتا ہے حوصلہ دے دیتا ہے تو وکل کرنے والوں پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے دل میں کہاں سے یہ خیال آیا اور میں نے بڑے ہوش اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے دائیں جانے والے سے پوچھا بھائی تم کون اس نے کہا مر ابن الاس اور اللہ نے ان دونوں کی عقل پر ایسی پٹی پھیکی کہ انہوں نے میرا نام نہیں پوچھا اور میں بچ گیا دیکی گو گئی سب نے سب کو چیک کر لیا میں بچ گیا اور ابو سفیان نے اپنا اگلا لاہی عمل اناؤنس کر دیا کہ ظاہر ہے کہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں اور محاصرہ طول پکڑتا جا رہے ہماری خوراک اور ہماری رزق کے ذریعے ختم ہوتے جا رہے ہیں زخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں کھانے کی کمک بھی نہیں آ رہی ہم ہمارے مویشی تک سردی کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے ہیں بھائیو ہم یہاں سے کلکوچ کریں گے کیونکہ جنگ کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا حضرت الزیفہ یہ خوشخبری لے کر اس خندق سے نیچے واپس اتر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یہ ارادے ہیں مشرقین مکہ کے ابو سفیان کے اور یہ معاملہ ہونے والا ہے اللہ دلوں پر سکین نہ ٹانتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الزیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جب میں نے کھڑے ہو کر خبر دی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دست مبارک کے اشارے سے اپنے قریب کیا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے قریب لٹا کر اپنا کمبل وہی جو آج ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے اپنا کمبل مبارک میرے جسم پر ڈال دیا وہ جن کو جن کو سردی اور تھنڈ ستا رہی تھی کہتے ہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمبل کا وہ موجزہ اور وہ برکت تھی کہ میں اتنے اتنے آرام اور سکون سے سویا کہ مجھے ساری زندگی جس کو شفاعت ملی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو جگہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل میں اس کا درجہ کیا ہوگا اور آج امت کا حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نام سے بھی واقف نہیں ایسے لوگوں کے حالات سے بھی واقف نہیں اللہ ہمیں اپنی علمی کمی پر ندامت کی توفیق اطاف فرما اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا تعرف امت سے کروانے کی توفیق اطاف فرما رسول الرحمت کے اس کمبل میں نیند کہتے ہیں مجھے ساری زندگی کبھی اتنی سرور کی نیند نہیں آئی اور کبھی میری اتنی گہری نیند نہیں تھی صبح کا وقتہ گہری نیند سوئیں اور حسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساتھیوں سے محبت اور شفقت کا طریقہ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہیں اور بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیریں اور کیا کہہ رہے ہیں کم یا نومان اٹھے جاؤ اب سونے والے یعنی اب نیند کے متوالے اب اٹھے بھی جاؤ کتنا زیادہ سو لیا کتنا ایک پوزیٹیف اور کتنا پیارا سا طریقہ اٹھانے کا اللہ ہمیں یہ جملے سیکھ کر اپنی اولادوں کو نماز کے اوقات کیلئے بیدار کروانے کی توفیق عطا فرمائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری ملی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یوہ کے ایک آنتی آئی اور طفانی ہوا جس کے ساتھ مشرقین مکہ کے پورے کے پورے خیمیں اکھڑ گئے ان کے بستر ان کے مویشی کھل گئے اور مویشی کہیں کہیں پہنچ گیا ان کے بستر اور ان کے سارے برتن بکھر گئے اور مشرقین مکہ اور وہ سارے کے سارے احضاب وہ کمبائنڈ ایلائیڈ فورسز جو آئیں تھی حملہ آور ہونے کی نیت سے اللہ نے اپنی چال چلی اور یہ اللہ قرآن میں تبصرہ فرمائیں گے یہ اپنے دلوں کا غیظ و غضب لیے واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں میں سے کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہوا صرف وہ دو صحابہ اکرام وہ خندق کے پار سے آنے والے ان تیروں کی زد میں آ کر دو صحابہ اکرام شہید ہوئے باقی کسی کو کوئی تکلیف کوئی گزند کوئی بال بھی کانیوار کوئی زخم نہیں لگا اللہ کی رضا بھی ملی اصول کیا ہے چپ کوئی کرو چپ کوئی کرو چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو کتنا کمزور کیوں نہ ہو کتنا نہتا کیوں نہ ہو کتنا خالی ہاتھ کیوں نہ ہو چپ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے اطاعت پر چم جاتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے صبر پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے شوق میں اللہ کے دین کی حفاظت کے شوق میں اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کی طلب میں جب کوئی گروہ اللہ پر توقل کر کے جمتا ہے تو اللہ کبھی ہواوں کو کبھی مٹی کو کبھی زمین کو کبھی بادلوں کو کبھی خندقوں کو ان کا موادن بنا دیتی ہے اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے ان کی طاقتوں ان کی ان کی صلاحیتوں میں برکت دیتا ہے اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے آنکھیں بن جاتا ہے اللہ ان کا نگران بن جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفارشی بن جاتے ہیں اللہ یہ طریقے سکھانے اور اللہ سیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق ادا فرما آج کے مسائل کا حل غزوہ خندق کی تاریخ سنا کے اس قوم کو سمجھانا ہمارے لئے آسان بنا دے اب تاریخ کے اس بس منظر کو جاننے کے بعد واقعات کو پڑھیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سمجھاتی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیتک اللہ ولا تطیع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیمن حقیما واتبیر ما یوها علیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وَتَوَقَّلَ اللَّهُ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں غزوہ احزام میں رونما ہونے والے حالات کے بعد اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطب ہو کر ان کو اور ان کے توسط سے مدینہ کی بستی کے ان تمام مجاہدوں ان تمام آبادکاروں کو مسلمانوں کو اس دور کے اور پھر صرف انہی کو نہیں رہتی دنیا تک قیامت تک سب کو ایک لاہِ عمل سکھا رہے ہیں اسلامی ریاست کی حفاظت کا اس سینیریو میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اس اس نقاطی ایجنڈے کی بنیاد پر اب ایک دفعہ تو محفوظ رہ کے آئندہ بھی اب یہی لائے عمل اختیار کرنا اتقی اللہ انہاں حضاب سے ڈرے تھے نہیں ڈرے کسے تھے تب اللہ سے ڈرے تھے آئندہ بھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں سے نہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا سنوہ بھکرہ میں انبیاء اللہ نے اس سے ملتا جلدہ مضمون بتایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِي لِيُطِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَ دُونَ دیکھو لوگوں سے نہ ڈرنا لوگوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا تاکہ میں تمہاری نعمتوں کی تکمیل کروں اور تمہیں ہدایت دوں تمہیں صحیح رستے کی طرف کام سن کروں تو اللہ نے پہلا مطالبہ کیا کہ اے اسلامی ریاست اے اسلامی ریاست کی محافظوں آئندہ ایک کام کرنا کہ تقوی اللہ کا کرنا تمہارا دشمن چاہے کتنا بڑا ہو کتنا طاقتور وہ کتنی قصیر نفری کتنے بڑے آلات جنگ اور ہر بڑے کیا رہا ہے ڈرنا اسے نہ کس سے ڈرنا ڈرنا اللہ سے ڈر کا پیمانہ تقوی کا پیمانہ بتایا گیا دوسرا پیمانہ وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ دیکھو یہ کافر جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے مغالف ہیں تمہارے حملہ آور ہے تم پہ چالیں چلنے والے اتاعت ان کی نہ کرنا اور صرف ان منافقوں ان کافروں کی نہیں تمہارے اندر بھی اگر کوئی منافق آنا انصر ہے تو اس کی بھی اتاعت نہ کرنا پہلا ڈر کا پیمانہ دوسرا اتاعت کا پیمانہ دیکھو یاد رکھنا اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اس نے بڑے حکمت والے اکامات تمہیں دیئے ہیں تمہارے خوف اور تمہاری اتاعت کے حوالے سے اچھا کافروں اور منافقوں کی اتاعت نہ کریں تو پھر اتاعت کس کی کریں وَتَّبِرْ پیر بھی کرو کس چیز کی مَا يُوحَا الَاِكَمِ رَبِّك جو اللہ نے تمہاری طرف قرآن حدیث سنت کی تعلیمات تم تک بھیجی ہے نا تم ان کے پیروی کرو ان کافروں اور منافقوں کی ڈگر پر چلنے ان کے حقامات پر ناچنے اور کٹ پتلی بننے کی بجائے تم قرآن اور حدیث کے حقامات کی پیروی کرو قرآن کو تھامو قرآن کی رسی کو تھامو حدیث کی تعلیمات کو مانو نظام مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم کو سنو اور مانو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ یاد رکھو اگر تم ان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی کرو گے تو اللہ کو خبر ہے جو حفاظت کرنے والا ہے نا اس کو تمہاری رویوں کی خبر ہے اچھا یہ کام کر کے پھر کیا کریں ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا ان کی اطاعت نہ کرنا میری اطاعت کرنا اور یہ کر کے کیا کریں متوقع للاللہ پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ابتدا میں نہیں توقع کا یہ طریقہ نہیں کہ یہ کام کیے بغیر توقع کب کرنا یہ چار دو کرنے والے دو نہ کرنے والے یہ چار معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا اچھا سچی وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ وَوَ اللَّهِ کافی ہے تمہارا وَكِيل اس کو اپنا نگران بنا لینا اس کو کارساز بنا لینا کیا غزوہِ حضاب میں مسلمانوں نے یہ کیا تھا کیا تھا کیا ہوا کیا اللہ ان کا وَكِيلَ نہیں بناتا کیا اللہ ان کا محافظ نگران نہیں بناتا کیا ایک خندق ان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ کی حکم سے نہیں بن گئی تھی مدینہ کی ریاست کے لوگوں کو بھی کہا گیا تھا ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا ان کی نہ ماننا میری ماننا اور یہ کر کے اللہ کی رسی کو تھام کے اس پر بھروسہ کرنا میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤ گا میں جب جب سورہ حضاب پڑھوں جب غزوہ حضاب کا تذکرہ پڑھوں مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ آج ہماری بستی کی رودات ہے آج ہماری بستی کے حالات ہیں آج ہنود یہود سارے کے ساری غیر اسلامی طاقتیں اسلام کی بڑھتیوی طاقت کو پرتاشت نہیں کر سک رہی نا لیکن سارے عالم اسلام میں یہ یہود اور ہنود میں کیا طریقہ اختیار کی ہے کہیں پہ وہ جنگ کرتے ہیں کہیں پہ وہ ڈائریکلی حملے کرتے ہیں اور انہیں اسلامی ریاستوں کو مختلف جگہوں پہ اسلامی ریاستوں کو اپنے شکنجے میں جگڑ کرنے اسلام کی بڑھتیوی طاقت کو روکنے اور ڈاڑڈ ڈالنے کے لیے وہ سارے اسلام ساری اسلامی ریاستوں کے پر مختلف فلائے عمل اختیار کر رہے ہیں کچھ اسلامی ریاستوں کے اندر انہوں نے اپنی فوجیں مرکوز کر دی ہیں کچھ اسلامی ریاستیں بڑی بڑی ہماری اسلامی ریاستیں ہمارا سارا گلف ہماری ساؤڈی اسٹیٹس فوج امریکہ کی موجود ہیں ان کے اپنی فوجیں نہیں ہیں کچھ اسلامی ممالک کے اوپر تو انہوں نے اپنا ہولڈ اور اپنا کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو وہاں پہ مسلط کر کے ٹوٹل ڈکٹیشنز اپنی ایکسسائز کر لی ہیں کچھ اسلامی ریاستیں جو یہ کرنے پر تیار نہیں تھی ان میں سے کسی کا حال ایجپٹ والا کسی کا حال سریعہ والا اور کسی کو کسی کو اراک کی طرح حملہ کر کے اور کسی کے ساتھ ایران کی طرح سینکشنز لگا کے ان کو ڈاٹ ڈال دیا کہیں افغانستان کی طرح حملہ آور ہو کے ان کو مازور اور ان کو محتاج بنا دیا ایک اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ وہ یہ کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور وہ کون ہے ان کی آنکھوں میں چھبنے والا کانٹا یہ مملکت خداداد جو انشاءاللہ بنا ہی قائم رہنے کے لیے تھا انہوں نے تو انہوں نے تو نقشہ اسلام انہوں نے تو نقشہ دنیا کے نقشے میں سے دوہزار دس میں ختم کر دیا تھا نہیں ختم کر پائے نہیں ختم پر پائے کیوں کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایک نیوکلئر طاقت ہے اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے تھا اور اللہ نے اپنی معاونت کر کے اس کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ہے نہ ان کے ہاتھ بڑھتے ہیں نہ وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں وہ دھمکاتے ہیں وہ سینکشنز کا خوف دیتے ہیں لیکن وہ کبھی ہم پر ڈرون حملے کرتے ہیں کبھی ہمارے ملکوں میں دھماکے کرواتے ہیں کبھی ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے پلان بناتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہے لیکن وہ ناکام ہے آج وہی طریقہ ہے وہ مل کر امڑ امڑ کے ہماری معیشت پر ہماری معاشت پر ہماری تقاف ثقافت پر ہماری تمدن پر ہماری ہیلتھ پر ہماری ہج بلکل وہ مدینہ کی بسی کسی کیفیت ہے چھوٹی سی ایک مدینہ پاکستان کی ریاست اور اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ آور غیر محفوظ بھی ہیں ادم ادم حفاظت کا شدید خوف بھی ہے کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا یہ ہے کام دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یہ ہے آج کے کرنے کا کام یہ ہے آج کے مسائل کا حل تم ان سے نہ ڈرو تم مجھ سے ڈرو اللہ کا خوف اٹھ گیا اس قوم سے بے خوفی ہے اللہ کے احکامات سے تجاوز اللہ کے حدود سے تجاوز کیا یہ بے خوفی کی علامت نہیں ہے آج میری گلی کچوں کی بے خیائیاں یہ شادیاں یہ خوشیاں یہ غمیاں یہ قوم کی کھلن کھلا اللہ کے حکامات اور اللہ کے حدود سے بے خوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم امریکہ سے تو ڈرتے ہیں ہم نیٹو فورسے سے تو ڈرتے ہیں ہم ہم یو این سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈرتے وہ حاصیت قوم تو اُس زلزلے دینے والے اُس سلاپ بھیجنے والے اُس پلیٹوں کو لڑا دینے والے اُس دھمکے کروانے والے رب سے نہیں ڈر ہے اللہ نے کہا اُن سے ڈرنا چھوڑ تو مجھ سے ڈرنا لاتے ہیں یہ ڈرون حملوں کے ارادے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تم ان سے نہ ڈرو تو مجھ سے ڈرو یہ پہلا ہے کرنے کا کام دوسرا اٹات پیروی ڈکٹیشنز اوول آفس کیلئے نہیں چھوڑ دو وائٹ ہاؤس کی ڈکٹیشنز چھوڑ دو انگلینڈ اور نیٹو کی پولیسی اس پر چلنا چھوڑ دو یو این کی ڈکٹیشنز لینا چھوڑ دو یو این کی سینکشنز سے ڈرنا چھوڑ دو اطاعت تم ان کی نہ کرو تم ڈمیز کی طرح تمہارے حکمران تمہارے فوجی سپہ سالار ڈکٹیشن کس سے لیتے ہیں ان سے ڈکٹیشن لینی چھوڑ دو تمہارے اندر بھی جو منافقین کا ٹولہ ہے اس کی بھی اطاعت چھوڑ دو کافروں کی اطاعت بھی چھوڑ دو تمہارے اندر بھی جو نفاق کا ٹولہ ہے منافقین کی صفات ہم لگا تار دیکھ رہے ہیں قرآن ہمیں دکھا رہے ہیں ان کی اطاعت بھی چھوڑ دو اطاعت کس کی کریں کس کو تھامیں ہاں چلو کہتے ہیں ہم کس کو تھامیں کیا کریں یہ ہے میرے ملک کے مسائل کا حل یہ ہے چھوٹی سی ریاست پاکستان جس پر ہر طرف سے حملہ اور حملے کی دھمکیاں ہیں خندق تو میں نے اور آپ نے کھوڑی ہی نہیں اصول تو اپنا لیجئے پہر بھی کس کی کرو نظام مصطفیٰ کو تھام لو اس قرآن کی رسی کو تھام لو وقت سمو بھی حبل اللہ کی جمعیت ولا تفرکو اللہ کی رسی کو تھامو ارے خوش ہو جاؤ اس کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرے صرف تمہارے ہاتھ میں اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے آج ہم راستہ گم کر چکے ہیں اس قرآن کو اپنا آئین بنا لو اس قرآن کو اپنا نظام دستور بنا لو اللہ کی کتاب اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نظام قانون بنا لو اس کو اپنا نظام حیات بنا لو وَتَّبِ مَا يُوْخَا إِلَيْكَ ان کی سینکشنز اور ان کی ڈیکٹیشنز نہیں قرآن کی حدود اور قرآن کے نظام کو بنا لو بس یہ تین کام کر لو اب پھر یہ تین کام کرنے کے بعد اللہ پر توقل کرو وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا کیا مدینہ والوں کی لئے کافی نہیں ہوا تھا کیا بکہ والوں کو اس نے بجان نہیں لیا تھا اللہ کی رزی کو تھام کے تو دیکھو تھام کے اس پر توقل کر کے تو دیکھو وہ جو ہواوں کو تھامتا ہے وہ جو پہاڑوں کو حکم دیتا ہے وہ جو بارش طوفان آندھی ہر ایک کے دل کو دو انگلیوں میں پھیر دیتا ہے پھر اس پر توقل کرو وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا اللہ یہ نسخہ سمجھا دے اللہ یہ نسخہ سمجھا دے اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے بہت خوبصورت آج کے مسائل کا حل اور توقل کا بہترین طریقہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چھوٹی سی بستی چھوٹی سی ریاست لیکن یاد رکھئے گا آج ہمارے پاکستان کی ریاست مدینہ کی ریاست سے جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ بڑی ہے نفری اور تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑی ہے طاقت قوت اصلے آلات کے لحاظ سے بہت زیادہ قوت والی ہے ایسا ہے کہ نہیں ارے وہاں تو تین ہزار جنگ جو تھے پاکستان کی آبادی تو دیکھئے وہاں تو بیلچے نہیں تھے کھدالے نہیں تھے یہ خندق کو کھودنے کے لیے ہمارے پر تو بہترین آلات ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نیوکلئر پاور ہیں ہم نیوکلئر پاور ہیں ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے ہمارے پاس تو میرے رب نے ہر ہر ذریعہ وسیلہ سبب دے دیا اتنی وسی ریاست اتنی وسی مین پاور اتنی بہترین حفاظت کے طریقے اتنی بہترین فوج اتنی بہترین نیوکلئر ٹکنالوجی اور کیا چاہتے ہیں قوت ایمان چاہیے اللہ پر اطاعت کا جذبہ چاہیے رب کی ناراضگی اور اس کے حدود سے تجاوز سے بچنے کی کوشش کی خواہش چاہیے اور نظام الہیہ کو اس بستی پر نافذ کرنے کا رویہ چاہیے اس کے بعد توقل ہوگا تو اللہ بچا لے گا اللہ رب العالمین آمین سم آمین